موسیقی نمسکار نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے اس وقت رات کے ساڑھے دس بج رہے ہیں اور ہم لوگ جنتر منتر پر موجود ہیں یہاں آج چوتھی رات ہے جب دیش کے پہلوان پردرشن کرنے کے لئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پریج بھوشن شہرن سنگھ جو و آئی ف آئی کے پریسیڈنٹ ہیں ان کے خلاف یہ پریج بھوشن ہو رہا ہے کس طرح کی انتظام ہے کیسے وہ لوگ یہاں پر راتیں گزار رہے ہیں کیا ان کا کہنا ہے اس پروے پرکرن پر اور پردھان منتری نریندر مودی سے پرہلوان کیا اپیل کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی بھی من کی بات سنی جائے اس طرح کی اپیل وہ لوگ کر رہے ہیں ہم نے ان پہلوانوں سے بات کی ہے یہاں پر آئے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے دیکھئے نیوز کلک کی یہ خاص ریپورٹ دیکھو ہم جب میڈل جیت کے آتے ہیں تو ایک خلاڑی پورے دیش کا ہوتا ہے یوں نہیں ہے کہ ہم سپیشل کسی پارٹی کا فلاگ لے کے وہاں اپنا ریسلنگ کھیلتے ہیں میڈل جیت کے لاتے ہیں ہم اپنا تیرنگا جو ہے وہ لے کے وہاں جاتے ہیں اور دیش کا نام کر کے آتے ہیں تو یہاں بھی کوئی آتا ہے سپورٹ کرنے تو اپنا پارٹی پرموشن کے لیے نہیں آتا ہے وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے اب ایک باپ تا دو جو ہم پیم موڈی سر سے بولتے ہیں کہ آپ من کی بات سب کی سنتے آپ ہماری سنو اور سمرتیرانی جی کو بھی بول رہے ہیں کہ دیکھو ہم کیسے سو رہے ہیں آپ دیکھی سکتے ہو تو بس ریکویسٹی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہماری باتیں سنو ستہ میں بیتھل ہوں ہے انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاو آپ سب اس میں مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں پتا ہے تو آج جو بیٹی ہیں ہماری بیٹی ہی ہیں وہ دیس کی بیٹی ہیں جب وہ پدک جیت کے آتی ہیں تو دیس کا نام نوشن کرتی ہے ہمارا بھی دل گد گد ہو جاتا ہے ہماری بیٹی ہے گاؤں کی بیٹی ہے اپنے شہر کی بیٹی ہے دیس کی بیٹی ہے ہم بھی خوش ہوتے ہیں اور جب اس بیٹی کے ساتھ ایسا انیائے ہوتا ہے تو اس ماں پہ اس بیٹی پہ اس پریوار پہ کیسا بیٹتا ہوگا کتنا چھوٹی سی بات پہل جب اتنی جلدی کاروائی ایک مہینے کے اندر راحل گاندی جی پہ ایک مہینے کے اندر ایلیگیشن بھی لگ گیا اس کے اوپر بڑی جلدی فٹا 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 ساری چیز ساری کاروائی ہوگی کر اس کے ایمپلیمنٹ بھی ہو گیا اور ان کا بنگلا بھی کھالی ہو گیا اور ان کی سدہ ستا بھی کینسل کر دی ایک مہینے کے اندر اتنی سپیٹ سے اس کو کر سکتے ہیں انہوں تو تین مہینے پہلے گوہار کری تھی تو اتنی سپیٹ سے اس کو کیوں نہیں کر رہے یہ ہے تانہ شاہی سرکار اور یہ گنگی بہری سرکار ہے ان کو جو ان کی ہتھ کی باتیں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں جو ان کی ہتھ کی باتیں نہیں ہوتی ہیں وہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہیں سنائی بھی نہیں دیتی اور دکھتی بھی نہیں ہیں بھئی جب یہ لوگ آئے تھے دوہزار چودہ میں ان کا نارہ تھا اچھے دن آئیں گے ہم بیٹیوں کو سرکشت رکھیں گے ہم کیامرہز انسٹال کریں گے پر جب یہ لیکن انفاکٹ ریپ کپٹل بنتا جا رہا ہے ڈیلی ریپ کپٹل بنتا جا رہا ہے اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ ہم کڑی سی کڑی کاروائی کریں گے جو بھی کرپشن کے اگینسٹ یا جو بھی مطلب ہو رہی یہ چیزیں سویزلینٹ میں جیسے سویز بانک میں ہمارے لوگ جیسے انیتا وگرے پیسے جما کر دیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ پر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا انفاکٹ ان کے جو خود کے نیتا ہیں یہ بھی کرپت ہیں اب یہاں پر جو یہاں پر انٹرناشنل جو کھلاڑی ہیں ہمارے جو ہمارے دیش کا نام روشن کرتے ہیں باہر ویدیشوں میں جا جا کے انہیں کے ساتھ جب یہ ہو رہا ہے تو آپ بتائیے ہم جیسے عام لوگوں کی کیا سرکشہ کریں گے یہ لوگ کیا انہیں کو اچھے دن بولتے ہیں اس کو اچھے دن بولتے ہیں سمرتی ایرانی جی جب بھی سمرتی ایرانی جی بھئی اپنے وہ خود بھی محلہ ہیں انہوں نے محلہوں کے لئے کیا کیا ہے کیا کر کیا رہی ہیں وہ بھئی آج ان کو یہاں ہونا چاہیے ان کے سمرتھن میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے یہاں پر پر ان کی موہ سے ایک چو بھی نہیں نکل رہی ہے موہ پہ تالہ لگا کے بیٹھے ہوئے دیکھئے مجھے لگتا کہ پردان منتری جی تک سہید بات نہ پہنچی ہو ہم نے لگتا تو نہیں پر اگر ایک پرسنٹ نہیں بھی گئی ہوگی تو ہم نے ابھی کینڈل مارچ جب سرکار کو نہیں دیکھ رہا تو ہم نے کینڈل مارچ کر کے روشنی دکھانے کا کام کیا ہے اور میں آپ کے مادم سے بھی پردان منتری جی سے بھی بینتی کروں گا کہ آپ کا انعرہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور آپ بھارت کی بیٹی سڑکو پہ بیٹھی ہیں اپنی نیای کی گوار لگا رہی ہیں تو آپ اس میں سنگیان لے اور اس کا جلدی سے جلدی بھارت کی بیٹی کو نیای دیں ہم یہاں سے نیای لینے کے لیے آئے ہیں تو نیای لے کر ہی جائیں گے چاہیے ہمارے لیے یہ تو اور اس سے بھی جیدہ کوئی پروگلم آ جائے پھر ہم نہیں ڈگیں گے اپنے اس سے تو کتنا یہ لنبا دھرنا چلیا جائے ہم یہی پر دن رات یہی پر یہ آج وڑ کے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے تو پی ایم موڈی سرسر ریکویسٹ ہے کہ ہماری بات سنو آپ کو بھی پتا ہے آپ جب میڈل لے کے آتے تو آپ کیسے ہمیں اپنی بیٹی ہی مانتے ہو اچھا بھی لگتا ہے شایتنا موٹیویٹ کیا ہے میں پہلی بار اولمپک میں گئی جب مجھے دور سے ہی دیکھ کہ جب انہوں نے ملائے تو بولے آپ جرور جیت کے آو گے میری بوڑی فیزیک دیکھیں کہ میں سٹرونگ دکھ رہی تھی جانے سے پہلے اچھا موٹیویٹ کیا اور میرا میڈل بھی آیا تو یہی ہے کہ آپ لوگ ہماری بات سنو اور نیائے دو کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہم کیسے آلات میں آن موسیقی موسیقی